نمسکار دوستوں یوگ گروہ بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی ایروید کو آج سپرنگ کورٹ نے کڑی فٹکار لگائی ہے کورٹ نے یہ فٹکار پتنجلی دورہ برہمک بیگاپنوں کو لے کر لگائی گئی ہے حالانکہ سپرنگ کورٹ سے پہلے بھی سال دوزار بیس میں مدراز ہائی کورٹ نے بابا رام دیو کی پتنجلی ایروید اور دیب یوگ مندر ٹرشٹ کے خلاف دس الاخ روپے کا جرمانہ لگایا تھا پتنجلی ایروید نے کہا تھا کہ ان کا ایرویدی سپرن کورولیل کورونا وائرس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور اسی کو لے کر ہائی کورٹ نے یہ جرمانہ لگایا تھا جمکاری کے لیے بتا دوں کہ مدراز ہائی کورٹ نے اس سے پہلے کورونا وائرس کے علاج کو لے کر پیس کی گئی کورولین دوہ کے ٹرڈ مارک کے استعمال پر روک لگا دی تھی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پتنجلی مہاماری سے ڈرے ہوئے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورونا کے علاج کے نام پر سردی خانسی اور بخار کے لیے ایمیونیٹی بوشٹر بیچ کر پیسہ کمانے کی پھریاک میں لگی ہوئی تھی یہ بات کورٹ نے جرمانہ لگاتے ہوئے کہا کورٹ کے عدیز میں کہا گیا ہے کہ اس آفتہ کی گھڑی میں کئی ایسی سنسطھائیں ہیں جو لوگوں کی نشوارت بھاو سے مدد کر رہے ہیں ایسے میں پرتیوادی ان سستان کو یا جرمانے کی راسی دیں یہ پوری بات دوہزار بیس کی ہے جنگاری کے لیے بتا دوں کہ اس دوران رحمدیو نے دعا کیا تھا کہ پتنجلی آئیوید کورونیل کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے جوج رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ فیلحال رجانہ صرف ایک لاکھ پیکٹ کی اپورتی کر پا رہی ہیں اس سمائے پورا دیس کورونا سے جوج رہا تھا اور تب انہوں نے کہا تھا کہ آج رجانہ کورونیل کے دس لاکھ پیکٹ کی مانگ ہو رہی ہے لیکن ہم صرف ایک لاکھ پیکٹ ہی دے پا رہے ہیں رحمدیو نے یہ بھی کہا تھا کہ پتنجلی آئیوید نے کورونیل کی قیمت صرف پانچ سو روپے رکھی ہے لیکن اگر ہم نے اس کی قیمت پانچ ہزار روپے رکھی ہوتی تو آج ہم آسانی سے پانچ ہزار کرو روپے کما سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بنے رہے کلک انڈیا کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت سکریہ